بسم اللہ الرحمن الرحیم کورس کو آسان بنانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی سٹیجز میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کورس ان تمام لوگوں کے لیے یوسفل ہو کہ جو اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس دن میں کام کرنے کے لیے دو سے تین گھنٹے اویلیبل ہیں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اگر آپ اپنے ایک بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس کو آپ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنے پرائیویٹ لیبل کو آف لائن سے آن لائن لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کورس آپ کے لیے بینیفیشل ہے تو کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس کونٹسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی کنسپٹ ہیں وہ سارے کنسپٹ کلیر ہوں اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے لے کے چلیں گے میں پوری کوشش کروں گا کہ مشکل سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی آسان ورڈی کے اندر میں آپ کو سمجھا سکوں تو without wasting any time ہم چلتے ہیں اپنے بورڈ کی طرف جس میں میں آپ کا explain کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کورس کو carry on کریں گے اور کس طریقے سے ہم اس کورس کو آگے لے کے چلیں گے The first of all thing is professional carrier pathway اس کو میں آن لائن کورس کا نام نہیں دوں گا اس کو میں آن لائن کورس یا آن لائن ارننگ this is something different تو اس کے اندر آپ صرف اور صرف ایک آن لائن مارڈل کو discuss کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارے کورسز ہیں یہ ہمارے آن لائن اور آف لائن دونوں کے لئے useful ہیں via using professional carrier pathway اب اس کے اندر جو سب سے پہلے ہمارا کورس ہے جس کو میں نے stage 1 کا نام دیا ہے stage 1 کے اندر ہم discuss کریں گے market place کو market place basically کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ میں سے different students نے comments میں بھی لکھا ہوا ہے اور whatsapp کے طرح question بھی کرتے ہیں کہ ہم amazon کا course کب start کر رہے ہیں یا ہم دراز کا نون کا ہم کب start کر رہے ہیں یہ basically آپ کے پاس ایک market place کہلاتی ہے in other words ایک چیز آپ جہن میں رکھئے گا کہ اس کو بالکل ہم scratch سے لے کے چلیں گے یہ course ان لوگوں کی لئے بھی ہے کہ جو یہ question کرتے ہیں کہ ہم اس کو start کہاں سے کریں amazon کیا چیز ہے online market place کیا چیز ہے تو اس کو بالکل میں scratch سے لے کے چلوں گا تاکہ step by step آپ سب لوگوں کو اس کے understanding ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام students کے جو already جنہوں نے courses کیے ہوئے ہیں یا وہ practice کر رہے ہیں یا وہ already virtual assistant ہیں تو اس دن courses کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی discuss کریں گے جو ان کے لئے useful ہوں جس کو میں نے technical portion کا نام دیا ہوا ہے market place آپ کے پاس ایک offline business ہے جس کے اندر آپ کے پاس market ہیں different قسم کے malls ہیں آپ کے پاس shops ہیں اسی concept کو جب آپ online کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ online آپ سے buy کریں وہ ہمارے پاس market place کہلاتی ہے stage number one میں ہم market place کو discuss کریں گے جس کے اندر ہم چار market places ہیں اس میں دراز ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ایمازون ہے اس میں ہمارے پاس noon ہے alibaba ہمارے پاس ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمازون کے ساتھ میں نے noon کو کیوں combine کیا ہے ایمازون کے ساتھ noon کو میں نے اس لئے combine کیا ہے کہ noon.com جن کو نہیں پتا وہ اس کو browse کر سکتے ہیں کہ گلف کنٹریز کے اندر middle east میں noon سعودی arabیا کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ KSA کے اندر ایمازون کا ایک بہتی strong competitor ہے اور ایمازون نے سوپ کو buy کیا تھا noon کے جو operations ہیں وہ اس سے پہلے working کر رہے ہیں ہمارے UAE کے اندر بھی اور KSA کے اندر بھی اس کے علاوہ ان کنٹریز کے اندر جتنے بھی professional business کرنے والے لوگ ہیں most ہی لوگ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جو ایمازون کے ساتھ ساتھ noon کی services بھی لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ noon کے اوپر بزنس کر رہے ہیں تو as a businessman یا as a client اگر میرا ایمازون پہ بھی account ہے اور اس کے ساتھ میرا noon پہ بھی account ہے اور مجھے کسی virtual assistant کی ضرورت ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں کسی ایک ہی virtual assistant کو hire کروں کہ جس کو میں اپنے دونوں account handle کرنے کے لیے دوں میں ایسا نہیں کروں گا کہ ایمازون کے لیے میں کسی اور کی services دوں noon کے لیے میں کسی اور کی services دوں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس different قسم کے plate forms ہیں carifor کے لیے میں کسی اور کی services دوں کرنے کا دوسرے نمبر پہ near about 10 million ہمارے پاکستانی ایسے ہیں کہ جو overseas رہتے ہیں اس میں سے 4.5 million means کہ 45% of the overseas پاکستانی they are living in these two countries which is کیسے سعودی عربیہ اور UAE کے اندر اب اس میں سب سے بڑا benefit آپ لوگوں کو یہ ہے کہ almost ہر دوسرے تیسرے بندے کے کوئی نہ کوئی دوست ہیں کوئی نہ کوئی جاننے والے ہیں رشتے دار ہیں neighbors ہیں جو کہ ان countries کے اندر رہتے ہیں تو آپ ان کو کہہ کے وہاں پہ free of cast account create کروا سکتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے آپ ان account کو monitor کر سکتے ہیں آپ ان account پہ اپنا business بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو fiverr کے بارے میں پتا ہے اگر virtual assistant ملیں گے جو کہ amazon کی services دے رہے ہیں اگر آپ noon کے بارے میں searching کریں گے تو چند لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ noon کی services دے رہے ہیں so this is another reason کہ اگر آپ اپنے آپ advertise کرتے ہیں through social media یا through fiverr اپنی services دینے کے لیے تو اس میں آپ job opportunities جو ہے وہ آپ کو اس میں زیادہ ملتی ہیں اس amazon کے لیے اور noon کے لیے جن market places کو ہم نے focus کیا ہے اس میں ہمارے پاس UAE ہے UK ہے USA ہے Canada ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس Saudi Arabia ہے تو ان market places کو ہم نے focus کیا ہے ان courses کے اندر different different رہتی ہیں وہ 72 80 پرسنٹ سیم پیٹرن کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ ایمازون کا UAE کا ایک آن دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ USA دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو بیسک انڈرسٹین دنگ ہے جو آپ لسٹنگ ہے پرائیس میکنیزم ہے وہ سارا آپ کے پاس سیم رہت ہے تو ایک مارکیٹ پلیس دوسری مارکیٹ پلیس سے بہت ویرییشن رکھتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہنٹنگ میں ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں وہ ٹیکنکلی جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دراز کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دراز ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ تھوڑے سی مس پرسیپشن ہے کہ وہاں پہ سیلر ٹھیک نہیں بیٹھے ہوتے مائی پاسیبل کہ ایسا ایسا ہوتا ہو مگر دراز نے بھی آپ کو بہت ایمپروو کیا ہے فیک سیلر تھے ان کو ریموو کر رہے ہیں دراز کے سکلز لے کے آپ اپنی سرویسز بھی دے سکتے ہیں اور دراز کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں میرے پاس جتنے سٹوئنٹس آتے ہیں میں سب کو انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ دراز کے اوپر جائیں جا کے اپنا سٹوئر اوپن کریں کیونکہ اس میں آپ کے پیسے نہیں لگ رہے ہوتے سٹوئر اوپن کریں اور آپ اپنی پرڈکٹ بیچنا شروع کریں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ کوئی بھی مارکیٹ پرڈکٹ ہیں ہمارے پاس ایک چیز آپ سہین میں رکھیں کہ مارکیٹ پلیس سیم پیٹرن میں کام کرتی ہیں سیونٹی پرسنٹ سیم پیٹرن ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ مینز کہ اگر آپ نے صرف ایمازون کا کورس کیا ہوا ہے نون کو آپ نے دیکھا بھی نہیں دراز کو آپ دیکھا سکتی ہیں اس میں بیسی کنسیپٹ کیا ہے مارکیٹ پلیس کا کہ اس میں سیلڈرز ہیں اس کے اندر بائیرز ہیں ایک سیلڈر اپنی پورٹ کو سیل کر رہا ہے اور ایک بندہ اس کو بائی کر رہا ہے اس میں سیلنگ اور بائینگ کا کنسیپٹ آپ کا سیم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی پورڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل آؤٹ ہو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس سیم ہوتا ہے پرائیسنگ میکنیزم آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سورسنگ کرنی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سیم ہوتی ہیں میں اس کے لیے ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلا لیتے ہیں لیٹس سپوز اگر آپ سیٹی گاڑی چلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی گاڑیاں بھی چلا لیں گے اس کے اندر تھوڑا بہت آپ کے پاس ویرییشن آتا ہے جس کو آپ اندرسٹین کر کے اور آپ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ مارکی پلیس تینوں کمبائن کرنے کا پرپس جو ہے وہ ہمارا یہ ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے اس میں کمبائن کیا ہے اس ہی کورس کے اندر فائیور کو فائیور بیسیکل کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا سورس ہے جس پہ آپ جا کے اپنی پروفائل کریئٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کلائنٹ جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی پروفائل کو فائیور کے طرح وزیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے سکلز ان کے لیے یوسفل ہیں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو جاب کرتے ہیں فائیور بعد ہمارے پاس اسی کورس میں ہے لازٹ میں علی بابا علی بابا بسیکلی اس کو منہ ریڈ کیوں کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک علی بابا ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھو آپ سورسنگ کرتے ہیں سورسنگ جس کو ہم بائنگ کہتے ہیں یا جس کو ہم پرچیز کرنا کہتے ہیں یا پروڈٹ کو لینا کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے آف لائن اور آن لائن دونوں بزنس مادل کے لیے یوسفل ہے آن لائن بھی اور آف لائن بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسے تمام لوگ جو آف لائن بزنس کرتے ہیں ان کو کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا یا کمپیوٹر کے بارے میں اتنی اویرنس نہیں ہے انڈسٹیننگ نہیں ہے وہ علی بابا کے بارے میں سیکھ کے اپنی پروڈکٹ ڈیریکٹ علی بابا کے طرح سورس کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایشو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ ایک ریٹیلر ہے یہ ساری ریٹیل ہے اس کو انڈسٹینڈ کیجئے گا کہ جو مارکیٹ پلیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ریٹیل کہتے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر چیزیں بیچ بھی رہے ہیں ہم اس کو سیل بھی کر رہے ہیں اور گری میں چلے جائیں آپ کیچن میں چلے جائیں ہوم ایمپروومنٹس میں چلے جائیں ہوم ورس میں چلے جائیں بیوٹی میں چلے جائیں اس کے علاوہ آپ مبائل فون اسیسریز کو دیکھ لیں یہاں سے ایک ریٹیلر اٹھے گا وہ ساتھ والے تھوڑا سے بڑے شہر میں جا کسی ہول سیلر سے وہ اپنی پروڈکٹ لے کے آئے گا وہ ہول سیلر جو ہے مائی پاسیبل وہ ایک سیٹی سے سورس کر رہا ہو وہ اس کو چائنہ سے سورس کر رہے ہوں تو ہر ہول سیلر یا ریٹیلر وہ اپنا پرافیٹ مارجن اس میں سے رکھے گا تو انڈ یوزر تک وہ جو چیز پہنچتی ہے وہ پہنچتے پہنچتے تھوڑی سی ایکسپینسی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو علی بابا کے بارے میں آویرنس نہیں ہے یا جن لوگوں کو پتا ہے وہ اس چیز سے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ آن لائن ہم کیسے لیں آن لائن میں فراد ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم رابطہ کیسے کریں گے ہم ان سے نیگوسییشن کیسے کریں گے پھر چیزیں کب ہم تک پہنچیں گی ایکس وائی زی یہ چیزیں اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ ان کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتے جب ایک سنگل ٹائم میں نے علی بابا سے منگوائی ہے تو اس کی کاس تھٹی ٹو فارٹی پرسنٹ مجھے کم ملی ہے سیکنڈ ٹھین ہے کہ علی بابا ایک بہت ہی ریلائیبل سورس ہے اس میں کسی قسم کا فراد نہیں ہوتا جو چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے جس کے ایمیجز بھیجے جاتے ہیں جس ان لوگوں کے لئے بھی یوسفل ہے جو اپنی سرویس دے رہے ہیں ویرچول اسسسٹنٹ اور وہ اپنے بائرز کے لئے کوئی چیز بائے کرنا چاہ رہے ہیں اب سورسنگ آپ اسی میں آپ اور یہ اتنا لیندھ ٹاپک بھی نہیں ہے میں آپ کو آسانی سے بتا دوں گا کہ علی بابا کے طرح آپ نے سورسنگ اس طرح سے کر نی ہے جب سورسنگ کا میکنیزم آپ پتا چل جائے تو سورسنگ آپ علی بابا سے بھی کر سکتے ہیں وہ سورسنگ آپ علی ایسپریس سے بھی کر سکتے ہیں جہاں سے بھی سورسنگ کریں آپ سورسنگ کا ایک بیسک میکنیزم پتا چل جائے گا اب یہ ہمارے پاس سٹیج ون ہو گئی کمپلیٹ سٹیج ون ان لوگوں کے لئے یوسپل ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اور جن کے پاس ٹائم کا ایشو ہے وہ دن میں دو سے تین گھنٹے صرف اس کام کو دے سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کلوز کر دیا اس کی پیکٹس نہیں کی ایسا نہیں ہے اس کو آپ بلکل ایزا پروفیشن لے کے چلیں اور اس چیز میں کوئی ڈاؤک نہیں ہے کہ اس پروفیشن کے اندر یہ جو دیفرنٹ قسم کے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ آن لین کام کریں اور لاکھوں کمائیں اور وہ اس حد پک ٹھیک ہوتی ہے کہ اس میں فردر آپ کو ٹائم فریم دیا جاتا اور آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے چیزوں کیسے لے کے چلنا ہے تو سٹیج نمبر ون ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پاس پلیٹ ہو گئی جس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ لوگ اس کے اندر فعل کرتے ہیں اب جب میں نے یہ بات کہ آپ کو ہفتے میں پانچ دن اور دو سے تین گھنٹے کم از کم دینے ہوں گے آپ صرف اس فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم بھی آویلیبل بھی ہے اس میں کسی 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 نہیں ہے یہ جو کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے ایک چیز یہ کہ یہ ہمارا کوئی ٹپیکل ایمازون کا کورس نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں پہ ساری ڈسکیشن کی جاتی ہے کہ ایمازون 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 is fine دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہماری ایمازون کی ہے مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمازون تاکی محدود کر لیں اور دوسری مارکیٹ پلیس کے اوپر ہم کام نہ کریں اگر ایمازون کے ثرو آپ منتلی 1000 ڈالر ارن کر رہے ہیں let's suppose تو 500 ڈالر آپ نون کے ثرو بھی ارن کر سکتے ہیں 300 ڈالر جو ہیں وہ آپ دراز کے ثرو بھی ارن کر سکتے ہیں ایمازون کے ساتھ آپ مارکیٹ پلیس کے اوپر کام کر سکیں اور آپ چاہے اپنا بزنس کرنا چاہے یا آپ کسی کلائنٹ کے لئے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ آگے لے کے چلیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سٹیج نمبر ٹو ہمارے پاس ہے بزنس ڈیویلپمنٹ پروگرام بزنس ڈیویلپمنٹ نام سے ظاہر ہے کہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کسی کلائنٹ کے لئے کام کر رہے ہیں ایک چیز میں جب آپ سے ڈیسکس کر رہا ہوں کہ بزنس ڈیویلپمنٹ پروگرام اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اپلیکی بزنس کلائنٹ کیونکہ جو کام آپ اپنے بزنس کے لئے کریں گے اور آپ اپنے سرویس دینا چاہ رہے ہیں تو وہی کام آپ اپنے کلائنٹ کیلئے بھی کر رہے ہوں گے تو سیکنڈ جو ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے وہ ہمارا بزنس ڈیویلپمنٹ پروگرام اس میں نمبر ون آف لائن ٹو آن لائن اب سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ان سب پروی پر میں بھی کام کر رہا ہوں ہمارے ٹیم بھی کام کرتی ہے کہ آف لائن ٹو آن لائن جو ہے وہ آپ نے اپنا بزنس کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے اس میں why to get more بزنس leads and to grow your business اب different قسم کے model ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ let's suppose ایک بندہ سوات میں بیٹھا ہو ہے یا کوئی نیپال میں بیٹھا ہو ہے آف لائن کا کام بہت اچھا ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جس کو وہ different countries کے اندر different market places کے اندر وہ اس کو launch کرنا چاہ رہے ہیں تو business development program کے اندر جو کہ ہمارا stage number 2 ہو ہے آپ کے پاس اگر time ہے اور step by step آپ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو definitely this stage is for you so offline to online business یہ ہم نے کیسے convert کرنا ہے اس کی requirement کیا ہوتی ہے اور ایک best business planning کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم offline business online convert کریں doesn't mean کہ آپ offline business close کریں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر offline business کر رہے ہیں اور اس کو online بھی کرنا جا رہے ہیں ان چیزوں کو ہم اس stage کے اندر یا اس course کے اندر ہم discuss کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پی ال جس کو ہم market place کی language میں private label کہتے ہیں یا آسان لفظوں میں ہم اس کو brand کی چیز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پی ال brand launch at market places اس میں local بھی ہے اور international market بھی ہے یہ بھی ایک دلچسپ اور مجھے یہ کام بہت پسند ہے الحمدللہ پاکستان کے 6-7 brand ایسے ہیں جن کو ہم different market places کے brand ہیں بڑے brand ہیں آپ کسی بھی product کا نام خود سے decide کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا brand ہو گیا یہ بھی ایک important factor ہے ہم second stage کے اندر اس چیز کو discuss کریں گے اور یہ ان لوگوں کے لیے ان بزنس کرنے والوں کے لیے بہت ہی beneficial ہے کہ اس میں ایک اور چیز میں آپ بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ ہمارا plate فارم پر use کر سکتے ہیں means کہ ہمارے جوالی establish stores ہیں آپ اگر اپنا business وہاں پہ اپنا setup نہیں بنا سکتے یا نہیں بنانا جاتے this is fine آپ ہمارے establish stores کے اوپر جا کے اپنی product کو آپ list کر سکتے ہیں and this is absolutely free of cost ہم کسی قسم کے charges آپ لوگوں سے نہیں لیتے اس کے بعد ہمارے پاس market place business growth اب اس میں right business path آ جاتا ہے market place business growth again this is for offline also and this is for online also اب یہ جو market place business growth کا topic ہے یہ ان لوگوں کے لیے beneficial ہے کہ جو already market place کا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر technical چیزیں اتنی involve chal ہو جاتی ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں discuss نہیں کی جاتی یہ اچھے virtual assistant کے جو پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ ان technical چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے انفرچونیٹلی بہت سے students کو صرف ایک ہی پار پر لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے صرف amazon کے لیے کام کرنا ہے amazon کے لیے کام کرنا ہے حالانکہ دنیا کے جتنے بھی countries ہیں یہ میں آپ کی جنرل information کے لیے بتا رہا ہوں دنیا کہ جتنے countries ہیں وہاں پر مارکی پلیسز کام کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کی اگر دراز آویلیبل نہیں ہے ایمازون آویلیبل نہیں ایبے کے ساتھ ہمارے پاس اٹسی کام کر رہا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ہینڈ میڈ پروڈکٹ کی مارکی پلیس ہے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ 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 سٹورنٹس کو بتائی نہیں جاتی یا وہ دلجسپ نہیں لیتے آئی دون لو یہ پر صرف ایک کنسپٹ کے پیچھے ہی سب لگا دیا گیا ہے کہ یہ ایمازون ہے اور اس کے اوپر آپ نے صرف ڈراب شپنگ ہی کرنی ہے اب ڈراب شپنگ کے جیسے پچھلے دنوں کافی سارے ایک 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 کلوز ہوئے ہیں مجھ سے خود کا اس ٹوانٹس نے رابطہ کیا جو کہ ہنٹنگ کرتے تھے اور صرف ڈراب شپنگ کا کام کرتے تھے کسی آف اس کلوز ہو گئے یا کسی کی ہنٹنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی سو ناؤ دی آر لوکنگ فر سام ٹھنگ ایلس ہم اس میں ایک ایک ٹپیکل وہی ایمازون کا کورس نہیں ہے اس کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں کہ مارکیڈ پلیس میں آپ نے اپنے بزنس کو گروہ کس طریقے سے کرنا ہے اپنا بزنس اگین آپ کا اپنا بزنس ہے یا آپ کسی کلائنٹ کے لئے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر پھر یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ اس گروہ کے اندر آپ اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کریں گے یہ بھی آپ کی بزنس گروہ ہے آپ آف لائن ٹو آن لائن اپنا بزنس کنورڈ کریں گے وہ بھی آپ کی بزنس گروہ ہے کیونکہ اس میں آپ کی سیل انکریز ہوگی آپ جب لوکل بائر کی بجائے ڈیریکٹ وہ چاہے سٹیج نمبر ون ہے ٹو ہے تھری ہے یا فور ہے ویل ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کی فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں اس میں ٹائم ڈیوریشن آپ کو دیا جاتا ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ آپ کا دو مہینے کا ہے تین مہینے کا چار مہینے کا اس طرح کی ویڈیوز کے اندر ٹائم ڈیوریشن آپ نے خود سے ڈیسائیڈ اور ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ اس حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ ٹائم کو کور کرتے ہوئے چلیں گے ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹس چلتی رہے گی جو کہ آپ کو اس کورس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ٹاسک بھی دیے جائیں گے اب جب آپ یہاں سے یہاں موو ہوتے ہیں تو اس کی انٹرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ زیادہ جلدی ہوگی کیونکہ کافی ساری چیز جو ہے وہ آپ سٹیج نمبر ون کے اندر لرن کر چکے ہوتے ہیں اب آتے ہم سٹیج نمبر تھری کی طرف بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مجھے بہت پسند ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے ریٹیل منیجمنٹ کا ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ساری ریٹیل ہے دنیا کا سب سے بڑا بزنس کون سے ہے وہ ہمارے پاس ریٹیل کا بزنس ہے دنیا کا سب سے بڑا بزنس اب وہ چاہے آف لائن ہو اس کے اندر دیفرنٹ قسم کی اتنی ٹیکنیک آ جاتی ہیں جن کی طرف ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوتا ایک common practice کے اندر ہم چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی practice کے اندر ہی ہم اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں without putting any efforts کے ہمیں اپنی جو ریٹیل ہم کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہمیں منیج کر رہے اور کس طریقے سے اس کو ہمیں صحیح لے کے چلنا ہے یہ ہماری ہوگی سٹیج نمبر تھری اس آگے سٹیج نمبر ون دیفرین سٹیج نمبر two دیفرین سٹیج نمبر تھری اس کا یہ مطلب نہیں ہے سٹیج اب ون کریں گو تو تر بھی کرنا چاہیے نہیں اس از 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 تیمی تیمی سورسز کے اندر اپ اس میں س ارنی کر رہے ہوں گے اور یہ ہے آپ جو آن لائن کا بزنس ہے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل دور ہی اس چیز کا چلا رہا ہے یہ دور آج کل نہیں ہے یہ تو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے ہم ہی ہیں جو اس کے اندر پیچھے رہ گئے تو یہ ایسی چیز ہے جو آنے والے دنوں مہینوں سالوں تک آپ کے لئے یوز پور رہے گی کیونکہ اس کے اندر جو بھی انفرمیشن آتی ہیں ٹیکنالوجی آتی ہیں اس کو ہم بھی ڈسکس کر لیں گے لیکٹرز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کو فوکس کر سکتے ہیں اب ایک تو نو ہو گیا ہمارے پاس ریٹیل گروت آن لائن اور آف لائن کہ آپ نے اپنے بزنس کی ریٹیل گروت ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے اس کے ساتھ ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے فین کیرن تھیوری آف ریٹیل بیسکل آپ کے جو کسٹمر ہیں ان سے بھی بلونگ کر رہی ہوتی ہے سسٹین بیلیٹی آف بزنس اپور گروت آپ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آف لائن آن لائن دونوں کے لئے یوزفل ہے کہ آپ ایک جس ٹنگ بزنس ہے اس میں گروت نہیں ہو رہی آپ نے کس طریقے سے اس کو امپروو کرنا ہے اس چیز کو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک داسٹ میں ہے کسٹمر ریٹینشن کی فار بزنس سکس آف کورس آپ کے پاس چاہے ہول سیل کا بزنس ہے چاہے آپ کے پاس سرویس کا ہے جو کسٹمر ریٹینشن کنسیپٹ جو ہے وہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے بگ آرگنیزیشن ہے جو کہ اس کے اوپر فوکس بھی کرتی ہیں ادروائز ریسٹ آپ دیکھیں آپ کسی بھی سپوز آپ کسی بینک میں چلے جائیں کس طریقے سے وہ آپ سے بات کی جاتی ہے کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسے ہی آپ کسی شاب والے کے پاس چلے جائیں کوئی جیس لے کے آئے اس کو ریٹرن کرنا چاہیں اس کو ایکس چینج کرنا چاہیں آپ سے سیدھے مو کی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ آپ آوٹ سائد چلے جائیں انٹرنیشنل مارکیڑ کے اندر چلے جائیں وہاں پہ گورنمیٹ لیول پہ اس طرح کی ریپورٹ کوارٹرلی بیسز کے اوپر جو مینیج کی جاتی ہیں لیٹ سپوز میں آپ کو دوبائی کی ایکس پر دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایکنامک دیپارٹمنٹ کوارٹرلی بیسز کے اوپر جتنے بھی ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے انسائیڈ دا مال ہیں آؤٹسائیڈ دا مال ہیں تو وہاں پہ وزیڈ کرتے ہیں اور ایچ ایوری اس کی نوڈ کرتے ہیں آپ کا بیہیویار نمبر آف سٹاف کتنے ہے وہاں پہ آپ کے شاپ کی آپ کے سٹور کی لک کس طریقے سے دیکھ رہی ہے کسٹمر جو ہے وہ کمپلیٹ ریپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ میسٹری شاپ سے کیسے رہی یا آپ دوسرے کسٹمر کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کر رہے تھے اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ سپیسیفک شاپ والے کو ان کے ملٹیپل بزنس شاپ وہ ان کو دیلیور کی جاتی ہے اور پرسنٹیج بیسیز کے اوپر نمبر دیے جاتے ہیں اور یئرلی بیسیز کے اوپر جو میسٹری شاپ میں آپ کو ایمپروو کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں اور اس کو باقائدہ ٹی وی پہ اور ڈیفرنٹ کسیم کے جو ہے وہ ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر یہ میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر جو کہ آپ کے بیہیویر سے یا آپ کی پروڈکٹ سے وہ ہونیٹ پرسنٹ سیٹسفائی ہو کے گیا وہ دس اور کسٹمر کو آپ کی شاپ کے اوپر بھیجتا ہے اب یہاں پہ بلکل بھی سترہ کام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ہم اپنی سٹیج نمبر تھری کے اندر کسٹمر ریٹینشن کی بات کریں کہ کون سی ایسی ٹیکنیک ہیں کچھ یوز ہو رہی ہیں اس کے اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسٹمر کو میسیج کرنا آپ کے پاس کسی پرموشن لگی ہے آپ کسٹمر کو میسیج کریں سکول جو یہاں پہ ہیں اس پریکٹس کو یوز کرتے ہیں اس طرح سے عید کے موقع پہ نیو یئر کے موقع پہ آپ کسٹمر کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں کسٹمر سے آپ رہتے ہیں یہاں پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کسٹمر کا ڈیٹا لینے کا کنسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے سٹیج نمبر تھری میں کسٹمر ریٹینشن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد سٹیج نمبر فور ہمارے پاس آگی آن ڈیمانڈ آن اس میں آپ کا دیجٹر مارکیٹنگ ہو سکتی ہے اس میں ایسی ہو سکتا ہے یا اس سے ہٹ کے آف لائن بزنس کے لئے کچھ چیزیں ایسی کہ جو سمجھتے ہیں کہ کمپلسری ہونے چاہیے آن ڈیمانڈ ہم اس کو بھی اپنے کورس کا حصہ ہم بنا لیں گے یہ ہماری ایک چھوٹ اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفرن کسم کے کمیٹس کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر آپ کمیٹس کیسے کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کو ڈیسی کر لیں گے اب ہم آتے ہیں ہا ایٹ ورک کہ اس کا میکنزم کیسے ہوگا یہ بھی انڈسٹینڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں تو کس طریقے سے یہ ورک اڈ کرے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فیزیکل کلاسز کی کمی محسوس نہ ہو یہ کہ فیزیکل کلاسز کے اندر زیادہ سکھایا جاتا اچھے سے سیکھتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو جو چیزیں آپ کے اندر مسئنگ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ مسئنگ نہ ہو اب اس میں ہمارے پاس سیپریٹ پلی کلاسز ہیں وہ سیکھنس وائز جو ہیں وہ ساری ویڈیو آپ کے پاس ہیں تاکہ اس میں آپ کو understand کرنے میں آسانی رہے with ویڈیو نمبر like this one is ویڈیو نمبر one ایسے پھر ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا ویڈیو نمبر two ویڈیو three ویڈیو four ویڈیو five اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے آپ کی آسانی کے لیے اس کے بعد نمبر second ہمارے پاس ہے ویڈیو ڈیوریشن جو ہمارے پاس ایک نارمل ویڈیو ڈیوریشن رہے گی وہ ہمارے پاس around thirty to forty minutes کی رہے گی but make sure کہ آپ ویڈیو کی ڈاؤن آپ اس میں کمنٹ کریں اور اس کے حساب سے اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے ویسے ہم اس کو execute کر لیں گے کیونکہ دیکھیں میں نے ہے سمجھانا آپ نے اس کو سمجھ ہے now it's up to you کہ کون سا method آپ کو صحیح لگتا ہے سمجھ مجھ نہیں پڑے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے real account assess this is so important اس کو understand کیجئے گا جب آپ online course کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک اشوہ آپ کو آتا ہے وہ یاد ہے کہ real account assess نہیں ملتی تو پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہیں جب تک آپ driving سیٹ پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ ریال account assess آپ ایمازون ہے یہ سیکھ لیں گے آپ کو آن لائن مارکیٹ پلیس کا بیسک میکنیزم سمجھ جائے گا اس کے اندر میں نے الحمدللہ کافی سار اریجمنٹ آپ لوگوں کی لئے میں نے کی ہو جس میں ہم اپنے سیلیکٹیو اور سیریز سٹوڈنٹس کو سیریز میرے خیال میں کہنا زیادہ بہتر رہے گا جو ہم سے رہیں گے اور جن کا ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں جی ریگولر بیسز کے اوپر ان کورس کو آگے لے جا رہے ہیں ان کو ہم فری اف کاسٹ اپنے ریال اکاؤنٹ کی اسیس بھی دیں گے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کر سکیں اس کے بعد ہے سپورٹ سسٹم جس میں آپ کا ویڈیو کمیٹس بغیرہ ہوگی سب کچھ اس کے بارے میں آپ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ بھی اس پر انٹریوز کریں گے اس کے لئے ہم ایک ویڈیو بنائیں یا کمیٹس کے اندر اس کا ریسپانس کریں اس کا بیسک پرپس یہ ہوگا جس قسم کا question اس سپیس ٹاپک کو لے کے آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ کو پرپر ریسپانس کیا جائے گا تاکہ وہ confusion آپ کے ذہن سے دور ہو جائے اس کے بعد نمبر فیفت ہمارے پاس ہے اپرشنیٹی ٹو ورگ فار آور بزنس سنٹر یہ کس کے لئے ہوگا سکل سٹوڈنٹس کے لئے اب ایسے تمام سٹوڈنٹس جو اس کورس کے ثرو آگے آئیں گے اور well skilled سٹوڈنٹس کا نام میں اس لئے لکھا ہے دیکھیں دیں آپ سو لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اس میں سارے ہی پروپر ٹائم دیں سارے ہی اس کو ایک پروفیشن لے کے چلیں تو جو well skilled سٹوڈنٹس ہوں گے وہ ہمارے بزنس سنٹر کے لئے کام کرنا چاہے ہمارے بزنس سنٹر کے لئے بھی کام کر سکتے ہیں اس میں ایک clarity میں آپ کو دینا چاہوں گا اس doesn't mean کہ you need to work for us and we need to charge specific amount for you this is not like that آپ serious ہیں ہمارے بزنس سنٹر کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں clients آپ کو دی جائیں کہ now it's up to you and client آپ ان سے کس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کس طریقے کے dealing کرتے ہیں آپ ان سے salary کہلیں یا lump سم amount کہلیں وہ تائے کرتے ہیں it's totally yours we اس وقت اتنی سہولیات کوئی بھی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک product ہے recently ہم نے دو product ایسی launch کی ہیں اس country کی کہ جن لوگوں کو store create کرنے میں problem ہے ان کا وہاں پہ کوئی apprexion setup نہیں ہے تو وو services ہم نے ان کو دی ہے and we suggest them don't go for heavy investment because reason is کہ اس وقت جو company formation ہے جہاں جہاں پہ amazon yanoon وغیرہ کام کر رہے ہیں سب سے expensive company formation آپ کی UAE دبائی کی ہے so we don't suggest کہ آپ 10 15 20 ڈرم جو starting میں خرج کر کے پھر آپ اپنا business launch کریں لسانس بنوائیں یہ کریں وہ کریں ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے students کو یہ سہولت بھی دیں گے کہ وہ اپنے authentic product and definitely it will go through after having a detailed discussion with me اگر آپ ہمیں satisfy کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہماری product بھی اچھی ہے اس کی price بھی ٹھیک ہے یہ بھکنے والی بھی ہے تو آپ وہ ہی اپنی product ہمارے stability store stability store مطلب یہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان کے اوپر آپ اپنی product جو ہے وہ launch کر سکتے ہیں absolutely free no charge اس کے ہم کسی قسم سے charging نہیں لیں گے اور for your clarity and for your information اس complete process کے اندر ہم کسی قسم کے charges کسی قسم کی fee کسی بھئی ٹھیک ہے real account assess ہے تو یہ charges ہیں یا آپ نے business center کے session کے لئے یہ charges ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس ہے connecting people new ہے آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو already جانتے ہوں connecting people یہ ایسا concept ہے جو مجھے بہت اچھا لگا میں نے UK میں اس کو دیکھا اس کے بعد UAE میں UK سے بھی زیادہ بھرکے میں نے اس کو دیکھا کہ وہاں پہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو connect کرتے ہیں ان کے business growth کے لئے اور ابھی تو UAE کے اندر اور باقی دنیا کے اندر ایسی establish اور big بریک فاسٹ کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے لنچ کے اوپر ہوتی ہے اس کا mechanism میں آپ کو دیٹیل سے بعد میں کبھی سمجھا دوں گا پاکستان میں یہ implement ہے کے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر بات کرتے ہیں اس میں ایک منتلی بیسز کے اوپر وہ اس میں 500 ممبر ہیں 600 400 یتنے بھی ہیں تو وہ مینیجرز ہوتے ہیں اچھی پوسٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ایک دوسرے چنہیں ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی بزنس انفرمیشن دیتے ہیں کارڈ دیتے ہیں ان کے گروپ بنے ہوتے ہیں ویب سائیڈ کے ایک ان کی ممبر شیپ ہوتی ہے اگر میں نے اپنے آفیس کا کام کروانا ہے اور مجھے اس کے لئے ٹائلز کی ضرورت ہے تو وہ ٹائلز والا سپلائر مجھے ان لوگوں میں سے مل جائے جو کہ اس ٹوم کا حصہ ہوگا تو بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے کی طرف جاؤں میں اس اگر کسی کو سٹیج ون کسی نے کیا ہوا ہے اور کسی نے سٹیج ٹو کیا ہوا ہے سٹیج ون والے کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کہ میں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا ہے تو وہ سٹیج ٹو والے کو اپروچ کرے اسی کے اندر اگر کسی کے پاس دیجٹل مارکیٹنگ کے سکیلز ہیں اور اس نے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو اس دیجٹل مارکیٹنگ کا کلائنٹ اس کو ریفر ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سے میں نے آئیڈیا دیا ہے دیٹیل ڈسکیشن جو ہم اس کی بات میں کر لیں گے تو اس میں یہ بھی کوشش کریں آتے ہیں پارٹ آف دیز مارکیٹ پلیسز ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے وہ بیٹھ کے اپس میں ڈسکس کرتے ہیں کسی کے سکیلز ایک چیز کے اندر ہیں وہ اس سے بیٹھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ کنسپٹ مجھے بہت اچھا لگا اس کنسپٹ کو بھی میں ان سب چیزوں کا حصہ بنا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکنیکل پورشن ٹیکنیکل پورشن ہے یہ سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہے جو مارکیٹ پلیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسی لیے مجھے دیفرنٹ پرموشن کیسے لگانی ہے ان کا اپنے کوپن کوٹ کس طریقے سے جنریٹ کرنا ہے ایون کہ ایک ایک ایمازون کے اوپر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ دوسروں کی نظروں سے ہیڈن ہیں ہیڈن کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ورچور اسیسٹنٹ ہے وہ پچھلے نہیں پتا کہ ایمازون خود سے کچھ بھی نہیں بیچ تا اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیز خود سے بیچ نے کی صرف پڑھا ہے لکھا ہے کہ ایمازون 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 یوکے اس کے پیچھے اس کا concept کیا ہے ایمازون کو کیا ضرورت ہے پروڈکٹ بیچنے کی حالانکہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں وہ تو اپنے ایکسپینسز کبھی فکس ایکسپینسز انکریز نہیں کرتی اچھا یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے آپ نے ایک 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 این نون کیسے آپریٹ کرنے ہیں یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے اگر ہم نون کی بات کریں نون کی لسٹنگ ہے نون کا آڈر ایکسپٹنس کا میتھڈ ہے اس میں موبائل سے آپ نے آڈر ایکسپٹ کس طریقے سے کرنے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹلی کور ہوتا ہے ہمارا ٹیکنیکل پورشن کے اندر اس کی میں پلی لسٹ بناوں گا علیدہ اور اس کے اندر میں اسی طریقے سے لسٹنگ کو کور کروں گا باقی جو چیزیں ہیں وہ کور کروں گا تو ایک طرف یہ نیو سٹوئنٹس کے لیے بینیفٹ ہوگی یہ چیزیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں نارملی آپ کورس کے اندر شیئر نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو آلڑی ورٹیول اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوں گی سو آج کے لیکچر میں یہ ایک بسیک انڈسٹینڈنگ یہ ضروری ہے آپ اس کو انڈسٹینڈ کریں اور اس میں آپ کو جو ٹاسک ہیں وہ بھی ہر لیکچر کے بعد آپ کو ٹاسک بھی دیے جائیں گے اس کا ریسپونس بھی آپ کو ہمیں دینا ہوگا کیونکہ جو ان کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کورسز کو ایف دیر سیریز ان ایبریتنگ وہ ڈیفینیلی ایک چھوٹا سا ہمارا فارمیٹ ہے اس میں اپنا نیم نمبر سیٹی نیم سارا کچھ وہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ان کو اس گروپ کے اندر ایڈ کر کے ان کو بائی نیم ہم جانتے ہوں کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر ہم ریال ایکاؤنڈ کی اسیس بھی دیں گے اور اگر کسی نے اپنی پوڈکٹ لانچ کرنی ہے کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ڈیفینیلی ہم انہی کو دیں گے جو آلریڈی ہم سے ان کنورسیشن ہوگا اب ایڈ دی اینڈ ڈس اس سو ایمپورٹنٹ دی فرس تنگ اس دی آج کے ٹاسک جو ہیں وہ میں آپ کو دے دوں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے یہ ابھی نیکسٹ ویڈیو جو ہماری کورس کی سٹارٹ ہوگی وہ ایک دو دن کے بعد ہماری سٹارٹ ہوگی دو تین دن کو بعد آپ لوگ اپنے کمنٹس اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لازمی اپنا فیڈ بیک دیں کہ اس کی ڈیوریشن اس کے جو ہم نے ڈیفرنٹ قسم کی سٹیجز اور اوپر یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں is that okay are you guys have any suggestion are you want to change this one ایسا کچھ ہے تو definitely آپ کمنٹس سیکشن میں بتائیں majority is the authority کمنٹس سیکشن کے اندر اگر سپوز بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ویڈیو 30 منٹس کی نہیں 20 کی ہونی چاہیے تو definitely we will go for 20 اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 40 50 منٹس کی ہونی چاہیے تو definitely we will go for that اس کے علاوہ last میں آپ نے سب سے important کام یہ کرنا ہے کہ ایسے تمام لوگ کہ جو پیسو کی وجہ سے فیزیکل کورس نہیں کر پاتے housewives ہیں جو ایسی females ہیں کہ جن کے لیے باہر جاننے میں problem ہے یا لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں far areas میں رہتے ہیں اور وہ فیزیکل کورس جا کے attend نہیں کر سکتے ان کے ساتھ آپ نے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے بھی subscribe کرنا ہے تاکہ جتنی ویڈیوز ہیں ان کے regular basis کے پر آپ کے پاس notification آتے رہیں یہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ جن کو بھی share کریں گے جن کو forward کریں گے ایسے تمام لوگ جو online earning کرنا چاہتے ہیں جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں مگر due to lot of things they don't have these resources whether وہ پیسہ ہے whether وہ travel ہے whether وہ کچھ بھی ہے آپ definitely ان تک اس کو share کریں because the reason is it's a battle it's a battle to do something rather than sitting at home free basic مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس resources نہیں ہیں یا کس طریقے سے ہم اس کو execute کریں تو انشاءاللہ یہ course آپ join کریں اس کے through ایک professional career path آپ کو ملے گا and after a couple of month آپ بھی ان لوگوں کی list میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اچھا خاصہ اپنا income یہاں سے generate کر رہے ہیں I think that's fine آپ اپنے feedback سے comment سے مجھے ضرور بتائیے گا